بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد بارویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد دعا رزق یعنی اللہ لطیفم بعبادہی ارزقم یشا وہوالقویو العازیز یہ دعا رزق ہے اس کو چالیس مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے یہ رزقی اسعات کے لئے وہ زبردست ہے اگر رزقی کی تنگی ہے پریشانی ہے کوئی سبھی معاملہ ہے اس کے بارے میں اس آیت کو پڑھا کریں بہت فائد ہیں اس کے لیکن شرطی ہے کہ فرائض کی پابندی لازمی ہے فرائض واجبات کی سنت محققہ کی اس کے علاوہ جتنا ہو سکے خصوصا نمضان مبارخ میں سنت غیر محققہ نوافل کا بھی تمام کرنا چاہیے اور تلاوت قرآن مجید کی بہتتہ الامکان جتنے ہو سکے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد یہ وظائف کے جائیں دن شاء اللہ تعالیٰ انکار صور جو ہے وہ جلدی ہوگا اور تمام معاملات اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے زہر کے نماز کے بعد صورت بکرہ کی اقتدائی رکھوں صورت بکرہ کا پہلہ رکھوں اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اثر کے نماز کے بعد درود ابراہیمی اس کو سنتالیس مرتبہ پڑھیں اور مغرب کے نماز کے بعد صورت بکرہ کے آخر دعایات آمن الرسول اسے لے کر آخر تک یہ دعایت ہیں اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد ایک دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص عشاء کے نماز کے بعد اس دعا کو چالیس مرتبہ پڑھیں یہ مسائل مسائب پریشانیام جتنے بھی معاملات ہیں اس کے حل کے لیے دعا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حل فرمائیں گے